کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے ایسا ہی جذبہ گوالیر کی کرن واشپیئی میں دیکھنے کو ملا جنہوں نے کینسر جیسی بڑی بیماری کو ہرا کر اپنے سپنے کو پورا کیا چودہ جنوری کو کی بی سی میں امیتاب بچن کے سامنے بھی وہ نظر آئیں گی سنگرش اور سفلتہ کا یہ سچا قصہ آئیے آپ کو کرن واشپیئی کی زبانی سناتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو تو کوئی مشکل رہا آپ کا بادھک نہیں بن سکتی اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں ایسا کر دکھایا ہے گوالیر کی کرن واشپیئی نے جو کینسر کو تو مات دے چکی ہیں لیکن اب انہوں نے ہوت سیٹ پر پہنچنے کا اپنا سپنا پورا کر لیا ہے میڈم پہلے تو کینسر کو مات دی اور بعد میں جو اپنا دس سال پرانا سپنا تھا اسے پورا کیا جی ہاں میں پچھلے سال کینسر سے پیڑیت ہوئی تھی اور میرا پورا ٹریٹمنٹ چلا لیکن میں نے ہمت نہیں آرہی میں نے کے بی سی میں جانے کا اپنا جو سپنا ہے اس کو چھوڑا نہیں اور اٹلاسٹ اس سال میرا سیلیکشن ہوا اور میں ہوت سیٹ تک پہنچی آپ ایک جوتش بھی ہیں اور جی میں پچھلے بیس سالوں سے ایک جوتش اور واسطو پر کام کرتی ہوں میں آتی تھی ویدوان کی طریقے سے بچوں کو پڑھاتی ہوں اور اس کے ساتھ پیڑ مومن فاؤنڈیشن ایک ہمارا گروپ ہے جس میں میں لڑکیوں اور محلاؤں کے لیے کام کرتے ہوئے سینیٹری پیڑ کا ڈونیشن کرتی ہوں فری میں یہ کبھی سوچا تھا کہ کبھی موقع لگے گا ابھیتاب جی سے بات چیت کرنے کا آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بہن مانا ہے آپ پچھلے چالیس سال سے انہیں راکھیاں بھیج رہی ہیں جی میں نے ان کی پکچر دے گی تھی مجبور اور تب سے ہی مجھے یہ تھا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں نے راکھیاں بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کچھ سال آباد ان کا ریپلائی بھی مجھے ملنے لگا اور ان کے لیٹرس میرے پاس آنے لگے آشیرواد کے تو میرا یہ بہت بڑا سپنا بن گیا تھا کہ میں اس بھائی سے جو دنیا میں جو ایک ہیرے کی طرح چمکتے ہیں ایک بار میں اپنے اس بھائی سے مل پاؤں اور پھر کے بی سی کا راستہ مجھے سب سے آسان لگا کیونکہ ان کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ بیٹھنا انہیں یہ بتانا کہ میں آپ کی وہ بہنوں جو آپ کو راکھیں بیجتی ہوں اس کے لیے تھوڑا سمیں چاہیے تھا تو وہ سمیں مجھے ہارٹ سیٹ پہ جا کے دھائی گھنٹے میں ان کے سامنے تھی اور وہ بہت بہت ہی میرے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ جندگی کا سب سے سندر مومنٹ تھا ابھی بھی علاج چل رہا ہے آپ کا کہنے جی ہاں میرا بھی علاج چل رہا ہے میں ابھی ڈلی سے ایک آپریشن کر آکے ہی لوٹی ہوں تیس تاریخ کو میرا ایک آپریشن بھی تھا اور ابھی پانچ سال علاج اور چلے گا لیکن کوئی بھی بادہ آپ کی زندگی میں آئے آپ کی خوشیوں کے لیے وہ بادہ کبھی بھی بادہ نہیں بن سکتی اور کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں آنا چاہیے میں اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہوں لوگوں کے لیے یہ تھی کرنبازی جن کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے خاص کر محلاؤں کو ہر کٹن پرستی میں اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے کیمرمن کرنبازی کے ساتھ